موسیقی 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 مو reconciliation موسیقی 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 جو رڑکی رہ گئے کراچی کے وہ اسلام آباد سے بھی کھیلے وہ جا کے ہیدر آباد سے بھی کھیلے چار گیس پلیئر آلا ہوتے تھے آپ دوسری ایسو سنسے لے سکتے تھے جنہوں نے اپنی ٹیم اچھی کرنی ہوتی تھی وہ گیس پلیئر کھلا لے تو یہ ڈرافٹ سے لے لیں کان یہاں سے گھما گی یہاں سے پکڑنے والی بات سب سے بڑا یہ سلیکٹر کی نظر میں آئیں گے یہ ریجن خود کیوں نہیں کر رہا ریجن اتنا سنسر نہیں ہے کہ اپنی ٹیم کا کمبینیشن بنانے کے لیے میں نے کس پلیئر کو ویسے لینا ہے ریجن کو سٹرنٹن ہو جائے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ ساری چیزیں کیوں کرتا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ درافٹن کیوں کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں دے رہا ہے بھائی تو رحم و کرم پہ تو پھر دوساری چیزیں پہ اسی طرح ہوتی لیں گی نا غلام علی بار جو ہے آپ کی جہاں پہ بھی کمپیٹیٹیو کرکٹ کی بات آگی ابھی آپ کلچر کی بات کر رہے ہو کلچر کی بات کر رہے ہو یہاں آپ کو دپارٹمنٹ کو سٹرنٹن کرنا چاہیے ہم تینوں یہاں پہ بیٹے میں ریٹائر کرکٹر ہیں ماشاءاللہ اچھی جوب پہ بیٹے میں بیکاوز آف در کرکٹ کیونکہ ہم کرکٹ دپارٹمنٹ سے کے لیے اور آج ہم بیٹے میں ساٹھ سال تک جوب کریں گے اس کے بعد بھی پینچن ملے گئے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک حد تک جا کے لڑکوں کو کرے گا محمود بھئی دیکھیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا انفلوینس کیوں نہ یوز کرے ایک ایسا کھیل اگر اس کی بیس کروڑ کی آبادی ہے تو بارہ کروڑ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کرکٹ سے کسی طرح منسلک ہو جاؤں یا میں لوگوں کی خواہش ہے وہاں اگر ایسوسییشن یا ریجنس خود کو سٹرونگ نہیں کر سکیں خود کو اس قابل نہیں کر سکیں ان کو کرنا چاہیے نا پھر ڈیسیشن بھار سے ہی آئیں گے پھر بھار سے ہی آئیں گے ایک سیمپل سی بات بتا دوں نا کہ پھر ڈیسیشن بھار سے ہی آئیں گے محمود اچھا درافٹنگ میں آپ کیا سمجھنے کے ہر چیز بہت پرفیکٹ ہوگی ہوتی ہے محمود ریجن کا پریزیڈن اس درافٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کی رائے چاہ رہا ہوں ریجن کا پریزیڈن اس درافٹنگ کے اپنے آپ کو چھوٹی سی بات پیدا میں نام نہیں لوں گا ایک ایک نے کسی نے بولا سنو آپ میری بات ابھی پاکستان کپ کے اندر آپ دلواؤ میں صبح پک کرلوں گا اور کیا کیا کہہ رہے ہیں نام ڈلواؤ ہے اس کا درافٹنگ میں بعد میں بھی درافٹنگ میں نام ڈلے اور میں صبح پک کرلوں گا پک ہوگیا نیت خراب ہو نیت خراب ہو نیت تو پھر نیت تو پھر نیت تو پھر جلتی رہے گی ڈیڑھ سو کھلانیوں کی بات ہو لیے بات ہو لیے ڈرافٹنگ کے اندر آپ نے کھلانی اٹھانے اس میں سے نوے کے قریب کچھ آپ کھلانی اٹھائیں گے اگر ڈیڑھ سو میں سے نوے کھلانی اٹھانے ہو تو ساٹھ تو آلریڈی پھر بھی بچ رہے جن کا موقع نہیں ملا بیسیکل ہم بات کریں گے کہ ان کی نیت کیا ہے کیا نہیں ایک فارمولا ہے اس فارمولا کو ہم نے دیکھنا ہے یہ فارمولا بینفٹ کتنا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور نقصان کتنا کر رہا ہے اگر ہم بولیں نہیں جی اس میں یہ بھی نقص ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی آہ لائکن ڈس لائکنگ ہو سکتی وہ تو دیکھیں اب بات کی بات ہوگی ٹھیک نا لیکن جو فارمولا ہے جس فارمولا بنا کے سیلیکشن کا کرائیٹریہ بنایا جا رہا ہے اس میں کامپیٹیٹیو کرکٹ ہوگی ٹھیک ہے صحیح ہاتھوں میں پیسہ جائے گا صحیح کھلاڑیوں کو پیسہ ملے گا ہر پیسے کون دے گا پیسی بی کس کے تھرو کس کے تھرو کسی بی دے گا نا بھائی ایک ایک بڑے ریجن کی تھرو دے گا نا ریجن کی تھرو جائے گا تو ریجن کے پاس لیکن وہ نہیں ایک بڑے کھلاڑی سے میری بات ہے کہ انہوں نے ایک بڑی مورٹنی بات ہے اگر emotion si reel پیسے میں یہ پیسے میں بھی نہیں ہوتی میریan کے بعد پیسے سیکشل cont park کیا پاکستان کرکٹ بوٹ سے ہوگا جی نیسے ک prefer حلال کے پاکستان کرکٹ boys کے کیوں ہونا چاہیے ریجن کی پلیر کا contract آری وہ تو ریجن سے ہونا چاہیے کرکٹ in Hawaii paris دیکھیں پیچھے تو پاکستان کرکٹ بورڑ ہوگیا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کو ہ�s کے دیوان کیا پاس کا نا ہند کر ناIGHی دیا سکے submar را一個 ایک ٹورنیمنٹ مہین خان کراتے ہیں ایک ٹورنیمنٹ دیگر لو ادارے کراتے ہیں ٹی ٹو انڈی کا وہ اتنا پیسہ جمع کر لیتے ہیں نہیں کر پاتا تو ریجن نہیں کر پاتا یہ جواز نہیں دینے گا گراؤنڈ ہے آپ کی جو کتائیوں کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز آپ پہ مسلط کی جاتی ہے جو برد دیکھیں آپ بات کے یہ ہو چلیے آئے گی پھر میں چلا رہا ہوں آپ کو پھر بتا رہا اسلام آباد سے آپ معاملات ایسے ہونے لگے ہیں کہ اب ہمارے کراچی کی جو زون کی لوگ ہیں ان کے اندر بھی انوالمنٹ ہو گئی ہے آپ آرام سے بندہ نہیں کر سکتے ابھی آپ جو بات کر رہا ہے یہ لمبی جائے گی کہانی ٹھیک ہے نا میں صرف کیا بات کر رہو شادہ میں بات کیا کر رہا ہے پیسہ آیا نا جب سے نہیں پھر اس کے بعد سے گربٹ آنا شروع ہوئی ہے دیکھیں نا میں بہت ساری چیزوں میں میں آپ کی بات بلکل سن رہا ہوں اس کے اندر ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے مضبط پہلو کیا ہے منفی پہلو کیا ہے انہی پہ بات کر رہے ہیں ابھی تک منفی پہلو کا مجھ سمجھ جائے میں اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ ایک ایک مضبط پہلو جو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو آٹھ ریجن رہ گیا ان میں اگر دو دو تین تین اچھے کھلا رہی تھے ان کا حق ان کو احساس ہے محرومی نہ ہو ان کو بھی کہیں کہیں آپ نے موقع فراہم کر دیا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں ایون کہ آپ کے دپارٹمنٹ کے کچھ لڑکے ہوں گے آپ کو تو موقع نہیں مل رہا آپ کے دپارٹمنٹ کے کچھ ریجن اٹھا لے گا کچھ لڑکوں کو کوئی دوسرا ریجن اٹھا لے گا تو اٹلیس ان کی پریکٹس نہیں رک رہی پورٹ کاسیم جیسا بڑا دپارٹمنٹ کالیفائی نہیں کر سکا ہے تو اس کے لڑکے کہاں جائیں گے ان کے لڑکوں نے بھی جا کے کہیں کہیں گلو بھائی جو بات کہہ رہے ہیں اب تو مشاعرہ نہیں ہوتا پہلے تو مشاعرہ ہوتے ہی نہیں تھے جو آپ کے وسیم بھائی بھی بات کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کرنے والے تھے ہی نہیں آپ کا بہترین سسٹم تا دپارٹمنٹ کرکٹ دی اسوسیشن کرکٹ دی پلیئر کھیلتا تھا جو اچھا ہوتا تھا وہ دپارٹمنٹ والوں سے وہ لے لیتا تھے اسوسیشن اس میں چار پلیئر یا پانچ پلیئر آئے کے کھیل لیا کرتے تھے اگر اسوسیشن کو ریکوائر ہوتا تھا کہ ہاں بھئی ہمیں ضرورت ہے تو ہم ٹاپ موس پلیئر لے لیتے تھے اگر ایک ادھر وائس اب یہ دونوں سسٹم پیرلل چل رہے تھے ٹھیک ہے نا دونوں افیکٹیو ہیں مل کے حالات کے حساب سے جو گلو بھائی بات کہہ رہا ہے مجھے سب سے ادھا دیپارٹمنٹ کرکٹ ہوگی آپ کی اسوسیشن کرکٹ ہوگی کیونکہ اب کرکٹ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے آپ مانتے ہو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اگر دیپارٹمنٹ کی تو درافٹ میں ہے ہی نہیں دیپارٹمنٹ میرے بات کہہ رہا ہوں نا موڈی پا ہے موڈی پا نے خود اس سسٹم کو سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے سسٹم میرے نظرک صحیح نہیں ہے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا صحیح نہیں انہوں نے تو دو چیزیں کہیں ہیں میرے سے ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا مارکٹنگ کے لحاظ سے فائدہ ہوگا یہ موڈی پا کے الفاظ ہیں نمبر ٹو جو سیاست ہوتی ہے کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں نہیں تھا کہ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اگر میری رائے آپ مجھ سے لیں گے تو یہ سسٹم بہتر ہے اب آپ بولیں گے کرکٹ بورڈ کے ملازم ہے لیکن میں ان کی رائے بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ اس میں دو انہوں نے جو بات کہی تھی مارکٹنگ پوائنٹ افیو سے کیونکہ ایک ٹی میں بیلنس ہو جائیں گی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو مارکٹنگ کرنے میں آسان ہی ہوگی دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا کہ وہ جو ایک غیر ضروری پریشر سیلیکٹرز کے اوپر ہوا کرتا تھا اس میں بہت زیادہ یہ ان کی ایکزیکٹ ان کے ورڈ میں ہے نسیم ساری چیزیں میرے پاکستان آپ کے اگر گورننگ بورڈ کے عراقین جا کے ربر سٹیم بن جائیں گے وہاں پہ جا کے سائن کر کے آ جائیں گے تو پھر یہی ہوگا اس چیز کو سپورٹ کرنے کے ایک ریزن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جتنے بھی کوچیزیں بہت سارے سے میری فرنچپ بھی ہے اور ڈسکرز بھی ہوتا رہتا ہے جس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں جس طرح پریشر میں کام کر رہے ہیں اور کئی جگہ بیچارے وہ جس طرح شرمندہ ہوتے ہیں اپنی کچھ فیصلہ جانے چاہتے ہیں ان کو ریزن انفلوینس کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اندازہ نہیں ہے کہ کس کس طرح سے وہ اپنا پریشر لے کر کے کھلا رہے ہیں چھوڑ دیں یا کیوں چھوڑ دیں نوکری بھائی ان کی بھائی کیوں کر رہا ہے ایسی پریشر میں بھائی کیوں کر رہا ہے یہ تو میں بات کہا رہا ہوں پھر تو آپ پسکے چل ہوگے نایار اگر آپ پریشر نہیں لے سکتے آپ اپنے ادارے میں ہونا آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں ادارے کی مرضی سے کام کرو گے ایک ایک جو آپ کا اپنا جو رولز اور ریگولیشن اس میں رہتے ہوئے کر سکتا ہوں میں چاہتا اب یہ موٹی بات سے اگر آپ نے پی سی میں بیٹھ کے انٹرویو کیا تو ان کا ہو سکتا ہے سٹیٹمنٹ اگر مدرسل نظر کو نہیں بتا تو مدرسل نظر کا سٹیٹمنٹ یہ ہے بہت فائدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ یہ والی بات آپ کہا جاتے ہوں کرکٹ بورڈ کے ملازی میں انہوں نے یہ بات کر دی ہوں کہ آج کلپ والے کیا کرتے ہیں کلپ والے کیا کرتے ہیں کلپ کا کوئی نیٹ کا سسن نہیں ہے لڑکے ادھر سے توڑ جوڑ کرتے ہیں لڑکے پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمیں کراچی سے کھیلنا ہے ٹھیک ہے نا اب کو کلپ والے راستے بناتے ہیں کس طرح کھلایا جائے اس کو بھائی لڑکوں پر محنت کرو تیار کرو ان کے نیٹس لگاؤ ان کو پریکٹیس کرو کوئی چیز رکھو جس طرح پہلے پرانے کلپوں میں ہوتا ہے اس دفعہ کا چیمپین آپ کا کراچی کھلے گا ٹی ٹوانٹی کراچی کا چیمپین کراچی چیمپین تھا نا ٹی ٹوانٹی کھیلے گا اس دفعہ کیوں نہیں کھیلے گا باہر ہے کس وجہ سے باہر ہے ٹروفی میں باہر ہو گیا نہیں آپ تو بات کر رہے ایک ٹیم تو ہے نا قائد ازم ٹروفی کی میں ایک ٹیم ہے جو آپ کی چیمپین ٹیم میں باہر ہے بہت بحث کی تھی بہت بحث کی تھی جب سیزن میں پہلا ٹیم باہر نہیں ہے ٹیم تو کالیفائی کر گئی ہے نسیم آپ کے پروگرام میں بہت بحث ہوئی تھی جب پہلا مچ ہوا قائد ازم ٹروفی کا یو بیل برسیس کراچی جسے خالی در کپتان تھے جی ساڑھے تین سو سترہ رن پہ چوتھے دن بیٹنگ کرنے شروع رہی کراچی کی ٹیم تین سو سترہ رن پہ اور وہاں ڈکلیر نہیں کیا پوری دن بیٹنگ کر کے میں جیتنے کا چانس ہی لیا تو وہ تو کپتان ایک ملٹی کے نا وہاں کپتان کی تھی نا کیا ریجن نے اس پہ ایکشن لیا کوئی سائے لڑکے وہی کھلتے ہیں پورا سیزن تھی وہ تو کپتان کڑھے تھی بھائی ریجن کمزور ہے نا بھائی یہ تو کہہ رہا ہوں ریجن کمزور ہے اگر یہاں پر بھی اس پہ ڈراف کے بعد ہی اگر کپتان بیٹنگ کرتا چلے جائے کیا پر بورڈ سٹرونگ تو بنا رہے ہیں ریجن کو کیسے سٹرونگ بن رہے ہیں بھائی سٹرونگ بن رہا ہے پی سی بھی ان کو سٹرونگ کر رہا ہے آپ اپنا جس کو اٹھا لو ہر کوئی کوچ آتا ہے وہ ہر پانچ سال لیتا ہے کہ ہم جو ریابلیٹیشن پہ ڈالنے جی ہم نئی ٹیم بنا رہے ہیں ہم نئی ٹیم بنا رہے ہیں یہ بیچ پچی تیس سال سے تو میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے نا جو آج جتنا بڑا لیجنڈ آ کے بات کر رہا ہے ٹی وی کے اوپر دیفنیٹلی اس نے کوئی سوچ کے بات کی ہوگی نا کہ کوئی بھی آپ کے پرانے جو اپنی ایج کروس کر چکے ہیں اور کسی سواب دیر پہ کسی کے تھرو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر یہی کرتے ہیں اپنی سیٹ کو جسٹیفائی کرنے کے بڑے پیئر سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر پی ایس ایل کے اندر بھی جو ہے وہ ڈرافٹنگ سسٹم نہیں ہوتا تو یہ بھی اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی وہ سکسیسفل ہو گئی اس کے بات سے پاکستان کرو سیم اکرم بات صحیح کرتے ہیں ایک چیز کے اندر ہو گئی تو آپ ہر چیز کے اندر وہ لے کے جا رہے ہیں لیکن اگر ایک بہتری دکھائی دیئے تو مجھے ایک چیز سے بہتری دکھائی دیئے اس چیز کو جب میں غلط کہتا کہ سارے کے سارے لڑکیں ڈرافٹنگ چاہتے ہیں پھر میں غلط کہتا ٹھیکی نا پرسنٹیج رکھیں نا کہ بھائی پلیئر ریجن اپنی نام دے دے گا باقی آٹ اپ ڈرافٹنگ سے لے لیں چلے وہ تو پھر ریجن پھر بیمانی کر لے گا پھر کیا کرو گا اگر ریجن بیمان ہے بھائی اب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہاں اگر ریجن بیمان ہے تو آٹ میں بیمانی کر لے گا میں سریع بابا میں بلکوں میں کم لڑکوں میں زیادہ مشکل ہے بیمانی کرنا سکتا ہے بیس میں آپ خفا سکتے ہیں میں آپ تینوں کو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہنیمون پیریڈ ختم ہو گیا ہے یہ میں نے یہ مکی آرثر نے بولا ہے اور بائیس تاریخ سے کیمپ شروع ہونے جا رہے تو بریک بریک کے بعد واپس آتے تو بات کرتے ہیں یہ کرکٹ پاکستان میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح کی بیعث ہو رہی تھی ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے یہ گفتگو یہاں پر بھی جاری ہے پورے بریک کے دوران ہم اسی سلسلے میں بات کرتے رہے تھے لیکن کئی اور بھی ایشوز ہیں جن پر بات کرنی ہے اگر مکی آرثر یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی کھلاڑی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کی جگہ پکی ہے تو یہ تو ہر کوش نے بات کی ہے جو اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی دیکھیں دیسیشن کیا لیتے ہیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ دکھائی دیتا ہے آپ نے ینگ سرز کو شامل کیا چیمپینز ٹوفی میں انہوں نے ریزلٹ دیا اب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو آپ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ انظمہ ملک کے ساتھ آتے ہیں کس طرح لے کے چلتے ہیں آپ سب اس جانب دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب شداب کبیر آپ سے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ وہ ہنیمون پیریٹ ختم ہوگی جیت لیجی چیمپینز ٹوفی بہت سارے انام بھی مل گئے بہت ساری تقریبات بھی ہو گئی جشن بھی منا لیا پوری قوم نے اب آگے کی جانب بھی دیکھنے کس طرح دیکھیں دیکھیں آپ کے بڑا اچھا ٹائم ہے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو آپ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے اس میں نہیں آ رہی ہے جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے بڑا اچھا ٹائم ہے مکھی آثر بھی آپ میں موجود ہیں اور میں جو ابھی بات کہہ رہے تھا درافٹنگ کی اور یہ میں یہ کہہ رہا تھا کرکٹ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایز ایک کو جو آپ کے مکھی آثر ان کے اور بہت سے رول بھی ہیں آپ کا جو جتنے پورے ملک میں پاکستان کے اندر جتنی بھی اکیڈمی جو آپ کے انسی ہے جس میں کہتا ہوں انسی ہے بیس چیز تھی جو انسی جنرل دوگیز یا کر کے گئے تھے اس کو او چیز کوئی بھی چیئرمن اس وقت اس کو او پاور ڈسٹیبیوٹ کر دینا میں سمجھتا ہوں بہت ففٹی پرسن آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے کس طرح پاور ڈسٹیبیوٹ کریں آپ کے ذہن میں کیا اور پاور ہے کیا اس وقت پاور اس وقت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کرکٹ ہو رہی ہے اور ایک ہی جگہ سے ٹیم سیلیکٹ ہو رہی ہے ہینٹ پک ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کا سب سے بڑا آپ کا آپ کا پرفارمر ہے ڈومیسٹک کا فواد عالم وہ کیا وہ اتنا گیا گزر پلیئر ہے کہ کسی فارمیٹ کے اندر نہیں آ سکتا وہ ٹھیک ہے نا تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک سسٹم بنائے اس سسٹم کے تحت اس کو بھی جسٹریفائی کریں کے اگر یہ گلو بھائی مجھے بول رہا ہے کیا رو بیمانی کرتے ہیں اگر وہ آٹھ لڑکے بھی بیمانی کر لیں گے اگر وہ آٹھ لڑکی بھی مانی سے لے گے تو اس کے اندر تو ریجن کے پریزڈنٹ بھی پھر بیمانی کر رہے ہوں گے تو بھائی جب کر رہا ہوں گے تو آپ سب بھی کر رہ ہوگا تو سب بیمانی کر رہے ہوں گے پھر اس کا مقصد دو روپے کی تھی ہیں میک بات کہا رہا ہوں میں اس چیز کو جسٹریفائی بلو بھائی بشک کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا غلط کر رہے ہیں پی آئی اے کے پھر بھی اس نے جس سے بھائی کر رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں پی آئی اے کے آفیس میں تو بھائی کر رہا ہوں مجھے اندرستان بتا دو فائدے بتا دو مجھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کرکٹ کی اب جو موقع ملے ہیں نا آپ کو اب آپ نے بڑے دروازے کھٹا لیا سب سے آپ نے ہاتھ پہ جوڑ لیا آجو کرکٹ کھیل لو کوئی نہیں بنگلہ دیج بھی نہیں اب آپ خود کہتے ہیں سٹرائک ریٹ بڑی امپورنٹ ہو گئی ہے تو یہ کس طرح جنریٹ ہو گئی ہے کس طرح باتیں لڑکوں تک پہنچے گی یہ اسی طرح پہنچیں گی جب گراس روڈ لیول پر یہ چیزیں گھومیں گے اور اس طرح گھوم سکتی ہے کہ کراچی کے اندر میں یہی کہہ رہا ہوں مجھے ان کو سب سے زیادہ مجھے ہر دفعہ خصہ آتا ہوں گا انہوں کو بیٹھ کے بیٹھ کے ہی بولتا ہے کیوں نہیں ہے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے نسی اے پروپر طریقے سے یہاں پہ کیوں نہیں وہ کوچز آکے بیٹھتے بڑے بڑے اگر وسیم بھائی یہاں آکے بیٹھ جائیں کراچی کے اندر اس نسی اے کے اندر ایک ایزامبل دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتے لیکن اگر آکے بیٹھ گئے ادھر آکے وہ جیسے پلئے خود ہی اپنی بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے ایزامبل دے رہا ہے اگر آپ کو آٹ کھلانی ملتے ہیں ان آٹ کھلانیوں میں آپ کو مل جاتی ہے ان کے آٹ کھلانیوں میں کچھ سٹارز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں دیکھیں پورٹ کاسم سٹیٹ بینک کئی ایسی زیٹ ٹی بیل وہ ٹی میں جو کالیفائی نہیں کر سکی ہیں ان میں کئی ایسے نام کھیلتے ہیں کہ جن کے ساتھ جب ریجن کا کھلانی کھیلے گا وہ سیلیکٹ ہو کر آئیں گے تو پھر اس سے فرق پڑے گا وائی نوٹ اگر آپ کو ایک چیز ہے نا کہ بھی کراچی پاکستان کا بھی تو سوچنا چاہیے نا کراچی کا ریجن کیوں علیدہ ہے اسلام آباد کا ریجن کیوں علیدہ ہے ہم یہی والی لڑائی ہیں لڑا ہے مجھے مجھے سولہ رکنی پاکستان کی ٹیم بنانا کوئی پرولم ہے آپ مجھے بتا دیں کوئی پرولم ہے ابھی تک تو لگتا ہے جب مسئلہ کو آپ کو جب بنانا چاہنا تو مسئلہ بن سکتا ہے مسئلہ سکتا ہے مسئلہ ہی جاتا تو اسے بناتے نہیں ہو پرولم ہے ہم نے مسئلہ کیا ہم دیکھتے رہے ہیں ہم ہینڈ پک کر لیتا ہے یار او جی ورلڈ کا بار ہے ناسی جمشد کو اٹھا لیا ہے او جی ورلڈ کا بار ہے شوہم ملی کر رہا رہا ہے اس سے بڑی پرولم اور کیا ہوگی پرولم ہے نا بھائی جان کیوں ہے اگر یہ چیز سسٹم منع ہوتا سسٹم میں جی اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے جی آسٹریلیا کے اندر جی بڑی خطرناک آپ ملیں گے نہیں ہے کھلنے والے پورے پاکستان سے ٹھیک ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو سسٹم اگر ہوگا میں اس سسٹم کو بچانے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب ایک چیزیں ساتھ لے چلو نا یار اب اسی پر فوکس ہو جاؤ کہ یار ایسوسیشن کو بچانا ہے دپارٹمنٹ کی بچانا ہے میں جو آپ بات دپارٹمنٹ کی کہہ رہے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں میں بھی یہاں بیٹھا ہوں گاڑی پہا ہوں یہ بھی اچھا سوٹ دپارٹمنٹ ایک انڈسٹری ہے اگر آپ کی ٹیم کالی فائے کر گئی ہوتی نا تو پھر میں آپ سے پوچھتا آپ اس پہ کتنا بیعث کر رہے ہیں آپ پچھلا پروگرام بھی نکال لیجیے میں نہیں میں آپ کو بالکل سچائی سے کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کو اپنی دپارٹمنٹل کرکٹ پہ تنقید اتنی زیادہ برداشت نہیں کریں گے یا جو بھی دپارٹمنٹ کالی فائے کر گئے چاہے ابھی بینک ہو یا جو بھی ہو اتنی بات نہیں کریں گے ہمارے ہمارے ہوتا ہی ہم جب بھار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم شور بچاتے ہیں کہ میں اندر کیسے ہوں ہماری ہماری کیوں ریلیگیٹ ہوئے آپ کا اتنا بڑا دپارٹمنٹ جو ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے ان کو سنس ہونی چاہیے نا یار ایک ادارہ پی آئیے جو ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کر گیا لڑکوں کو ان کو گریٹ ٹو میں ڈال لو اس کے بعد آپ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھیں گے غلام علی تو وہ یہ بولے گا جی ہم نے سسٹم بہتر بنائے تو تو چیمپینس ٹروفی کی تے آپ جواز دیں گے اتنے سالوں کے بعد آپ چیمپینس ٹروفی کی تے نو سال کے بعد جب آپ نے ٹیمیں کٹ ڈاؤن کی بھی نا آپ جیتے نہیں ہیں وہ برا کلیں یار کیا ہوگے دیکھیں دیکھیں نسیم یہ کیا بات کی ہے شاداب صاحب آپ نے نسیم وہاں پہ دیکھیں آپ نے جب ریلیگیشن کا جو سسٹم تھا جب ٹیمیں کٹ ڈاؤن کی تھی ڈپارٹمنٹ کی دس یا بارہ ٹیمیں تھی نا آپ نے جب آٹھ کی آٹھ کی نا تو آپ نے آپ نے ٹیموں کو تیار ہونے کا ٹائم نہیں دیا کہ بھائی آپ سٹلی آپ نے بولا کہ یہ تنی ٹیمیں چار ٹیمیں باہر ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ ایک سال دو سال آپ پہلے بتاتے کہ ہم بھائی سن دو ہزار سولہ سے سترہ سے ہم یہ جا رہے ہیں تیمیں اُس ہی حساب آپ کو پریپر کرتی ہے آپ نے اچانک سکتا مارا ہے تو کئی ٹیموں میں کچھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اللہ بھی ایک سال کا آپسن دیا تھا مجھے یاد میں نہیں نہیں اور میڈ آف سیزن ہو گیا تھا یہ یہ کہ آجی ٹیمیں کم کر دیگی ہے اچانک سیزن شروع ہوتے ہیں فیصلہ آ گیا تھا کہ بھئی بس ایک آپسن موجود ہوتا ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ گریڈ ٹو سے ٹیم جیتنے کے بعد گریڈ ون میں آ جائے گی اگر چلے ایک موقع تو ہوتا ہے کہ ہر ٹیم میں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چلے ایک تو میں ٹیم لانے کے لیے آپ کریٹیریہ کیوں نہیں بنایا تھے آپ کریٹیریہ بنا دو یار یہ وہ ٹیم گریڈ ون نہیں کھیلے گی جس کا اپنا گراونڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جو ایمپلائیمنٹ نہیں دے گا وہ گریڈ ون نہیں کھیلے گی آپ بنا دو یار آپ کیوں نہیں بناتے ہو چھوٹے چھوٹے دیپارٹمنٹ کیسے آیا تھے پتہ نہیں کونسا میں بھی آپ کو پتہ ہے کونسا ہے جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے گریڈ ایسا ہوا کہ دوسرے ٹیم ہی نہیں آئی ایسا کبھی ہوا ہے ووک آور ہو گیا وہ ٹیم ہی نہیں آئی ایک ٹیم ایمپائرنگ کے فیصل ہو کی ویلے دے چھوڑکیں چلی گی نہیں پیسے تو بھی ہوا جس جو بھی پچیس لاکھ روپے دے تم بھی ڈال دے نا ٹیم کیا وہ ٹیم دوبارہ کھیلی ابھی کہاں ہوگا ابھی ہوگا نا ابھی کونسی ابھی ہوگا نا جو بیدان چھوڑکے گئی ابھی ہوگا نا پیسے سال کے بعد ہے پابندی نہیں پابندی لگی یہ تو کہیں تو بھی ہو سکتا ہے اس لینٹ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آیا اس کبھی پہلے ہوا ہے کبھی ابھی ایسا نہیں ہوا اور بڑے اچھے ڈ پارٹمنٹ میں ہوتے تھی جو بھی کھیل رہا ہوتے تھی جو کھیل رہے ہوتے تھی انتہے کھیل رہے ہوتے تھی جو ٹاپ 되어 چند ہے ایک زمانے م نمی قائل فائنگ ہوتہ تھی из جاتیں بہلے کہ ہی سارے ڈپارٹمنٹ جوавے ہوگا کھولی فائنگ ڈ پروپ dizer ہوتے تھی پھر کھیل کرو۔ تو بلکو چھتی بھی جو دکارٹمنٹ ہوتے تھی بلکل چھن کے وہ آتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے اتنی کامپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی تھی مجھ اچھی طرح یاد ہے آپ اپنے آپ کو چھنہوہ گئیں چھنے ہوئے بھائی بلکل چھنے ہوئے ایسا نہیں تھا بھائی ایسے لڑکے نہیں کھیل جاتے تھے چراچی سے بھی میں آپ کو بتاؤں ایسے لڑکے نہیں کھیل پاتے تھے نہیں آسکتا تھا کوئی پلیئر ایسا ہاں اگر جہاں پر تھوڑی چی پرابلم ہوتی تھی وہ سیکنڈ ٹیم ہوتی تھی مجھے پروڑیم ختم کرنا تھا زون کے ایک آج جو سیٹل کرنا ہوتا تھا وہ معاملہ لیکن دیکھیں یہ بحث ایسی ہے کہ آپشن موجود ہے مجھے پروڑیم ایک چیز میں آپ کو بول دوں آپ اتنی بات دومیسٹک کرکٹ پس پر کر رہا ہوں بھائی آپ نے اکانٹیبیلیٹی پچیز جو پچیز بناتے ان کی کی جس نے بال کا کانٹریٹ کیا اس کی کی آغازائی صاحب ابھی بھی چیف کروڑیٹر وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ملتان میں میری اطلاق کے مطابق وہ نکلے ملتان سے واپس لاؤر جانے اب یہ فیصلہ کرنے گئے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ملتان سے تبارہ نیشنل ٹی 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 لے ہے پچیس رنڈ پر ٹی ماؤٹ ہو گئی تھی ٹی 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 کے میچ میں وہ پچ کیا تھی آپ کو ہی پتہ ہے ہم کور کر رہے تھے جیو سوپر بلکل یاد ہے تو پھر ان کی اکاونٹی بیلیٹی کون کرے گا کرکٹ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بیعث ختم نہیں ہو سکتی لیکن ٹائم ختم ہو گیا تینکیو وری مچ غلام علی صاحب تینکیو وری مچ محمود آمد صاحب تینکیو وری مچ شاداب کبیر صاحب آپ یہ کرکٹ پاکستان کا حصہ بنے کرکٹ کو بہتر بنے یہ کرکٹ پاکستان صرف ایک ہی آواز لگاتا ہے یعنی سیمراج پوتھ اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجاز زندگی نہیں تو پھر کل رات کو دس بج آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نے کے بعد موسیقی